لیکن ایک مند سے زیادہ ہو گیا انہیں پیش نہیں کیا گیا اگر انڈیا میں کوئی مسلم اینکر ہوتا مسلم اینکر کو بھی چھوڑے عام سا کوئی انسان ہوتا وہ ایسے اٹھا لیا جاتا تو کیا یہاں پہ ہم بات کرتے جی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اصل میں یہ کام سارا خراب کرنے والے ہمارے ہی حکمران ہیں ہمارے ہی سب خراب کر رہے ہیں مطلب میں کہہ نہیں سکتا ان کا نام نہیں لے سکتا ہمارے تو صرف کہا ہی جاتا ہے ڈیموکریسی نظر تو نہیں آتی ڈیموکریسی اس طرح ہے گی اگر ہر انسٹیٹیوٹ اپنا کام اپنے حدود میں رہ کے کرے گا ہم بات کریں کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ ڈیموکریسی کے حوالے سے وہاں پہ زیادہ بیستر ڈیموکریسی ہے یہ یہاں پہ جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا ترقی جو کر رہا ہے وہ دنیا دیکھ رہا ہے ان کی کرنسی سیپٹیبل ہے سیسٹین پلس کنٹریز میں ریزن کیا بنی اگر ہم تھوڑا سا جائیں ریزن کی طرف اور یہ سوال یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بات ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے جو کواڈینیٹر انہوں نے یہ بولا ہے کہ اگر آپ نے دنیا میں کہیں ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو آپ نیو دلی جائیں وہاں پہ مطلب کبھی کوئی بات ہوتی ہے کبھی مارشللہ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کو سنبھال رہے ہیں کیسے پاسیل یہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے یہ ہودیوں کی سازی شہگی ہے یہ دیکھیں آج بھی اگر ہم یہ بات کریں گے یہ نوڈوڈ آپ نے جوک کیا ہے ایک مزاق کیا ہے لیکن اگر سیریس موڈ پہ بات کی جائے اگر سیریس موڈ پہ بات کی جائے تو صبح میں آپ کو کئی نظر نہیں ہوں گا وہاں پہ بھی ہوگی ہوگی لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے کوئی بڑے بندے کرپٹ نہیں ہیں دارے لیمٹس میں دارے لیمٹس میں وہ کرپشن نہیں کرتے جو بڑے بڑے ہیں کیا وجہ وہاں پہ کبھی مارشللہ نہیں لگا یہاں پہ مارشللہ لگ جاتا ہے ان کے جو فوجی ہیں وہ اپنا کام کرنا زہا سیکھتے اور ان کے جو سیاست دان ہے وہ بھی سمجھ دار ہے اور وہ اس طرح نکھٹو نہیں ہے ادھر دیکھ لیں میرکہ میں ادھر انڈیا میں یار میرے خیال سے بچہ بچہ جو ہے تلیمی نظام بہت بہتر ہے بچہ بچہ تلیمہ حاصل کر رہا ہے اور یہاں گریب کا بچہ ابھی دیکھ رہا ہے یہاں کہیں بیک مانگ رہا ہوگا غربت وہاں پہ بھی ہوگی بیک وہاں پہ بھی مانگنے والے ہوں گے یہ بات نہیں جو بات اتھینٹیک ہے وہ کرنی چاہیے لیکن وہاں پہ جو ایڈوکیشن ہے وہ شہ سب کے لیے ایک براہ جو اچھا کام کرتا ہے وہ قتل ہو جاتا ہے جو برا کرتا ہے وہ آگے آ جاتے ہیں انڈیا میں اس طرح ہوتا نہیں انڈیا اگر ہم تھوڑی سی ہسٹری کو دیکھیں پاکستان کی ہسٹری کو بڑا انٹرسنگ یہ بات بھی اور قویسٹن بھی ہے انڈیا کو اپریشیٹ کیا جا رہا ہے ظاہری بات ہے اگر وہ ڈیموکریسی ہے تو اپریشیٹ کر رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ ساتھ بھی ہم نے دیا ہم نے اپنا جونسا قربانیاں بھی دیں اور آج نہ ہماری کوئی بات ہے انٹرنیشنل لیول پہ اور نہ ہی ہمارے پاکستان میں کوئی ڈیموکریسی ہے اس کے لیے میرے خیال سنہ اگر ہماری آٹ آف کنٹری یا باہر کے موالک میں ہماری عزت بڑے اس کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ ہمارے جو وزیراعظم ہے جس جو ہم نمائندہ جو ہم نمائندہ خود چیوز کرتے ہیں اس کا بہتر ہونا یعنی اس سے باہر بات کرنی آنی چاہیے لیکن آج کال ایسی ہے جو ہمارے وزیراعظم صاحب ہیں وہ پرچی پہ لکھا لے جاتے ہیں پتہ نہیں کیا بولنا اور کیا بول دیتے ہیں سب سے بڑی مثال امران خان صاحب لے لیں وہ نیڈر تھا یار ایسے چھاتی تان کے بولتا تھا میرے خیال سے سب سے بڑا ہمارا وزیراعظم ہی وہ ہے اور ہم انہی کو ہی مانتے ہیں ابھی تک آپ کی پسند ہے کہ آپ جسے بھی پرائم نیسٹر ماننے جسے بھی ووٹ دیں جس پارٹی کو بھی سپورٹ کریں لیکن بات دیموکریسی کی ہو رہی ہے اچھا سلام علیکم سارا آپ ابھی آئے ہیں میں آپ کی طرف ایک منٹ مجھے بات دیں مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان کی اگر بات کریں نائنٹین فورٹی سیون میں ہم انڈیا سے علیتا ہوئے آئے دیموکریسی کہاں پہ بہتر ہے انہوں نے بھی وہ بھی ایک دیموکریٹک کنٹری ہیں ہم بھی دیموکریٹک کنٹری ہیں کہاں پہ دیموکریسی زاری سی بات ہے جی ادھر بہتر ہے ان سے ریزن پوچھی آپ بھی کوئی ایک ریزن بتائیں دیکھ لیں آپ ان کی سب سے پہلے بادی دیکھ لیں ان کی آپ تو وہ چائنہ سے بھی بھر چکی ہے دنیا کی پہلے نمبر پہ آ چکی ہے اتنی زیادہ بادی ہے پھر بھی دیکھیں اتنی زیادہ ترقی کارنے ہیں ریسنٹلی انہوں نے وہ لگایا جو پاور پلانٹ ہے جو سولر پاور پلانٹ ہے وہ تقریباً چودہ ہزار اکر پہ لگایا ہے ادھر سے آپ اندازہ کر لیں کہ کس قدر وہ ہم سے آگے بڑھتے جا رہے ہیں آگے بڑھنا ایک لیدہ میٹر ہے وہ آج کی ڈیبیٹ کا حصہ نہیں ہے آج جو ہم بات کریں ڈیموکریسی کیسے اور اس کی اگزیمپل انہوں نے سب سے بیس دیا کہ آج تک مارچاللہ نہیں وہاں پہ لگا یہاں پر جنس ہے آتے سے زیادہ ٹائم شید مارچاللہ میں بلکل صحیح کہہ رہے ہیں بھائی بلکل بجا فرمایا بھائی نے وائٹ ہاؤس میں ابھی تریف ہوئی ہے ان کے جو کوڈینیٹر ہیں وائٹ ہاؤس کے انہوں نے پراپر سٹیٹمنٹ دیا کہ اگر دنیا میں کہیں پہ ڈیموکریسی دیکھنی ہے وہ آپ نیو دلی میں جا کے دیکھیں انڈیا کے حوالے سنہوں نے بات کی انڈیا میں جا کے دیکھیں کیا وجہ ہے آپ اس کے اوپر کیا کہنا چاہیں گے ہم نے ہمیشہ امریکہ کا ساتھ دیا یا نہیں دیا افغان وار میں دیا سیٹو سینٹو پیکٹ کی بات کریں تب دیا کیا کہیں گے آج پھر بھی تریف جونسی ہے وہ انڈیا کی ہو رہی ہے دیکھیں جی سب سے پہلے تھا ہم سے گلتیاں بہت زیادہ ہوئی ہیں ہم نے سب سے بڑی گلتی کی ہے امریکہ کا ساتھ دے کے جو کہ ہمیں پتا نہیں تھا شاید اب بھی کچھ لوگ نہیں مانتے ہیں میں ادھر سے بھولتا ہوں کیا آپ کو لگتا ہے کہ ہمیں کسی بھی کنٹری کا ساتھ نہیں دینا چاہیے پاکستان کا ساتھ دینا ہمیں پاکستان کا ساتھ دینا چاہیے اور یہ ہے کہ ہم جمہوریت کو کیسے پلائی کر سکتے ہیں اس کا یہ ہے کہ ہماری ابھی حالیہ مردم شماری ہوئی ہے میرے خیال سے وہ ٹھیک نہیں ہوئی اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں یہ جو جمہوریت کا نظام عمل درام دو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم شہریوں کو ان کے حقوق دیں اگر ان کے حقوق ملیں گے تو یار سب مل جل کے رہیں گے جب ان کو ان کے حقوق حقوق نہیں ملنے جیسے کراچی والے کہتے ہیں کہ یار ہم تو جب سے پاکستان پاکستان الگ ہوا ہے اور بلوچستان والے کہتے ہیں کہ جی جب سے پاکستان الگ ہوا ہے ہمیں تو پنجاب بلوچستان کے علاوہ گیس ہمارے ادھر سے نکلتی ہے شمیر والے کہتے ہیں پانی یہاں سے آ رہا ہے بجلی یہاں سے بن رہی ہے ہمیں نہیں ملا ایک سوال بس سب سے کروں گا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا ریزن ہے کیا ایسی وجہ ہے کہ پاکستان چوبیس کروڑ پچیس کروڑ تیس کروڑ بھی عبادی لگا لیں بہت کھلی کھلی آپ نے بولا کہ وہ ہماری صحیح نہیں ہوئی مردم شماری ہم پچیس کروڑ کو نہیں سنبھال پا رہے یہاں پہ مطلب کبھی کوئی بات ہوتی ہے کبھی مارشاللہ آ جاتا ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے وہ ایک عرب چالیس کروڑ کو سنبھال رہے ہیں کیسے پاسیل یہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے یہودیوں کی سازی شہگی ہے یہ دیکھیں آج بھی اگر ہم یہ بات کریں گے یہ نوڈوٹ آپ نے جو کیا ہے ایک مزاق کیا ہے لیکن اگر سیریس مور پہ بات کی جائے اگر سیریس مور پہ بات کی جائے تو صبح میں آپ کو کئی نظر نہیں ہوں گا بات ہی دی ہے جو کروار ہے امریکہ کروار ہے اس بھائی کے بات سے متفق نہیں ہوں کہ جو کروار ہے امریکہ کروار ہے بھائی جی امریکہ میرے خیال سے کچھ نہیں کروارا جو کر رہے ہیں ہمارے حکمران اور ہماری امام کر رہی ہے سب کو پتہ ہے اگر ہمارے حکمران ہمارے لیڈر ٹھیک ہوں گے تو ہر بندہ ٹھیک ہوگا کیونکہ ایک لیڈر ہی ساری قوم کو لے کے چلتا ہے جب لیڈر ہی نہ ٹھیک ہوتا ہم نے خاک ٹھیک ہوں بھائی یہ یہ تھا بھائی نے بات کی ہے کہ اگر لیڈر ٹھیک ہوگا ریسنٹلی ایک لیڈر نے واز اٹھائی ہے کہ امریکہ یہ کر رہا ہے وہ کر رہا ہے آج اس کو دبا دیا گیا ہے اس کے سارے ساتھی گرفت آ رہے ہیں اس پہ کیا کہنا چاہیں گے وہ تو امریکہ کو یہ بھی کہتے نظر آ رہے ہیں جن لیڈر کی آپ بات کر رہے ہیں وہ اب امریکہ کو یہ کہتے نظر آ رہے ہیں میرے لیے آواز اٹھائیں ہمیں رائٹ کے اوپر آواز اٹھائیں دیکھیں یہاں تو سارا طبقہ ہی غلط ہے سیاست کی بات کی جائے تو ساری سیاست کی بیرا گھر کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے ایک عرب چالیس کروڑ تقریبا اور یہاں پہ پچیس کروڑ تقریبا پھر بھی وہاں پہ ایک مارچلہ نہیں لگا وہاں پہ ڈیموکریسی جونسی ہے وہ بہتر سے بہترین مضبوط ہوتی جا رہی ہے ہمارے یہاں پہ ہم کیوں نہیں مضبوط ہوتا حکمران اچھے ہیں ان کے پبلی کا ہم مسلمان ہیں لیکن اندر سے کوئی مسلمان نہیں ہے بڑی بات یہ ہے کہ وہاں قنون قنون کی پاسداری کی جاتی ہے بڑی آپ یوت ہیں سوشل میڈیا بھی یوز کرتے ہوں گے ایک چیز مطلب اگر آپ نے بولا وہاں ڈیموکریسی ہے یہاں بہتر نہیں ہے تو یہ آپ نو ڈوٹ تعریف ہو رہی ہے انڈیا کی لیکن سچ بات بولنا کیا یہ کسی کو سپورٹ کرنے کے برابر ہوتا ہے یا پھر ایک چیز کسی اس کی ایکسپٹ کر کے کسی کو دیکھ کے اپنے آپ میں ڈاب کرنے کے لیے میرے خیال سے سب سے بڑی بات میرے خیال سے جو ابھی کرنے لگا ہوں کہ یہاں پر جو تلیمی نظام ہے گریب کا بچہ دیکھے سرکاری سکول میں اور میر کا بچہ اکسپورٹ کی کتابیں پر رہا ہے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ تلیمی نظام اگر اکول ہو تلیم سب کو اکول ملے تو یار ہر بندہ ہی اس میں شعور ہو اسے پتہ ہو ہاں کیا گلت ہے کیا ٹھیک ہے ادھر دیکھ لیں انڈیا میں یار میرے خیال سے بچہ بچہ جو ہے تلیمی نظام بہت بہتر ہے بچہ بچہ تلیمہ حاصل کر رہا ہے اور یہاں گریب کا بچہ ابھی دیکھ رہا ہے یہاں کہیں بیک مانگ رہا ہوگا غربت وہاں پہ بھی ہوگی بیک وہاں پہ بھی مانگنے والے ہوں گے یہ بات نہیں جو بات اتھینٹیک ہے وہ کرنی چاہیے لیکن وہاں پہ جو ایڈیوکیشن ہے وہ شہ سب کے لیے ایک برا پر ہے یہاں دیکھ لیں میر کا بچہ اکسفورٹ کی کتابیں پر رہے ہیں اور وہ بڑے بڑے سکولوں میں اور یہاں دیکھ لیں گریب کا بچہ اس نے جی سرکاری سکول میں جانا ہے اور ٹیچر میرے خیال سے وہاں آدھے سے زیادہ سوئے ہوتے ہیں یہ سسٹم چینج کیسے ہوگا ہم نے یہ دیکھیں یہ جو ہم یوتھ کھڑے ہیں یہ ہماری ویڈیوز کا ہمارے پروگرام کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ کسی نہ کسی تھی کہ اویرنس دی جائے جو دوسری دنیا کے کنٹریز خاص طور پر نیبر کنٹری میں جو چیزیں بہتر ہو رہی ہیں وہ سیکھی جائیں کیسے چینج جائے گا یہ یوتھ ہی بدلے گی صحیح کہہ رہے ہیں آپ یوتھ ہی کیونکہ آگے ہم لوگ ہی ہیں آپ لوگ ہی ہیں آپ ہی بدلیں گے اس نظام کو کل کو آپ کو نہیں لگتا کہ ہم ڈرتے ہیں بات کرتے ہوئے جی جیسے وہ کہتے ہیں اٹھا لیں گے یا چھپا دیں گے اگر میرے سے پوچھے تو قسم سے ہم آج کل بات کرنے سے ڈرتے ہیں کیونکہ جیسا نظام ہے نا یار اگر کوئی بات کرتا ہے تو آج بات کیا صبح اس کے دروازے پر پلس آئی ہوتی ہے جی آجائے کیا وجہ ہے آپ کوئی پاکستان کے گینس بات کرتے ہیں یار انگیس اس کے خلاف تو نہیں کرتے تو پر جو ہمارا نظام ہوا ہے میری جو ابھی حالیہ مثال دے لیں وہ جائے ہمارا اینکر ہے ایک امران دیکھ لیں وہ پاکستان کا اکمہ یا جیسے بھی جو ہمیں ہمیں نہ موٹیویئیٹ کرنے کے لیے یہ جو یوت ہے تو لیکن وہ دیکھ لیں پتا نہیں یہ ایک منت سے زیادہ ہو گیا یار پتا ہی نہیں کدھر ہے تو اسی لیے یار ہم بھی ڈرتے ہیں کہ ہم بھی اگر پاکستان کے خلاف خلاف تو نہیں اپنے ملک کے خلاف تو نہیں لیکن اگر حکمرانوں کے خلاف کریں گے تو یار یہ نہ ہو کہ ہم بھی کسی مشکل میں پھانس جائیں ہم بھی شک کوشش کرنی جی پاکستان کے حق میں بات کریں لیکن دوسر نمبر پر لیٹس بول آپ نے عمران ریاض خان کی بات کیا انہوں نے اگر گلت کیا بھی تھا کوئی بات گلت کی کوئی جوٹی خبر دی تو قانون کے مطابق عدالت میں لا کے فیصلہ ہونا جائے تھے یا غیب کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ انہیں پیش کریں لیکن ایک منت سے زیادہ ہو گیا انہیں پیش نہیں کیا گیا اگر انڈیا میں کوئی مسلم اینکر ہوتا مسلم اینکر کو بھی چھوڑے عام سا کوئی انسان ہوتا وہ ایسے اٹھا لیا جاتا تو کیا یہاں پہ ہم بات کرتے جی ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے یہ کشمیر کا ایشو ہے وہ ہم لوگ کہہ رہے ہیں ظلم ہو رہا ہے ظلم ہو رہا ہے اصل میں یہ کام سارا خراب کرنے والے ہمارے ہی حکمران ہیں ہمارے ہی سب خراب کر رہے ہیں مطلب میں کہہ نہیں سکتا ان کا نام نہیں لے سکتا یہ آپ کی بات کو تھوڑا سما بڑھاتا ہوں اس کو میں تھوڑا سا سیاست سورہ ٹاک لے جاتا ہوں اگر یہی بات اگر کسی نونلی کا ووٹر اس سے پوچھیں گے ماران ریاض صاحب کو گائب کر دیا گیا سوشل میڈیا سے اوٹ کر دیا گیا تو وہ کہیں گے جی بہت اچھا کیا وہ تو بہت بولتا تھا یہ ہے وہ ہے لیکن اگر کسی پی ٹی آئی کے ورکر سے پوچھیں گے یار وہ بولے گا اس کے حق میں یار گلت کیا گیا یہ ہے کہ کچھ سیاسی وہ لے جاتے ہیں میں نے جو سوال کیا آپ وہ سمجھے ہوں گے کہ یہ امران ریاض خان یہاں پہ یا صرف ایک امران ریاض خان نہیں بہت سے ایسے لوگ ہیں جنہیں اٹھایا جا رہے ہیں ایون پالیٹیشنز کو اٹھایا جا رہے ہیں ایون منیسٹر جو منیسٹر رہے چکے انہیں اٹھایا جا رہے ہیں ایک وہاں کا مسلم لیڈر کوئی اٹھایا جاتا مسلم اینکر اٹھایا جاتا تو پاکستان کیا ہم نے سرکوں پہ ہونا تھا اتجاج کرنا تھا جی ظلم ہو رہا ہے نکلیں آئیں مسلمانوں پہ ادھر یہ نہیں تھا دیکھنا کہ انہیں دشمن ہیں بس یہ ہونا تھا کہ مسلمان پہ ظلم ہو رہا ہے نکلو اور یہ کرو وہ کرو یہ جس کی مثال یاسین ملک بھی ہے جو کہ کشمیر کے ایک لیڈر ہیں لیکن ان کا انٹرنل میٹر سمی ابراہیم ہے سمی ابراہیم وہ بھی انکر ہیں ان کو چھوڑ دیا انہوں نے کیوں چھوڑے وہ امریکہ کی مطلب ان کو نیشنیلٹی ملی ہوئی ہے درتے ہوئے چھوڑ دیا ہے درتے ہوئے چھوڑ دیا ہے امریکہ کا اتنا دباؤہ ہے پاکستان میں ان کی نیشنیلٹی ہے اس لیے انہوں نے چھوڑ دیا ہے سمی ابراہیم کو کیوں چھوڑ دیا ہے وہ اغواہ کیا گیا تھا اگر امران ریاض خان بھی نیشنلٹی ہوتی اس کے پاس ہوتی تو نہ جاتے اگر اٹھاتے تو اس وقت چھوڑ دیتے اگر پاکستان میں جو فیصلے ہو رہے ہیں شاید وہ پاکستان کی اپنی مرضی سے یا پاکستان کے لوگوں کی مرضی کے مطابق ایک فیصلہ بھی پاکستان کی عوام کی مرضی سے مرضی کے مطابق نہیں ہو رہا یہ ہے کہ پھر یہ جو ہمارا میڈیا ہے یہ پھر کیوں کہتا ہے جی میڈیا کا ازاد ہونا چاہیے اگر ازاد ہے تو پھر انہوں نے چھوڑیں میڈیا نے تو نہیں اٹھایا وہ تو جنہوں نے اٹھایا اسے پوچھے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر سوشل میڈیا ازاد ہے تو پھر انہوں نے کیوں پکرا گیا ہے انہوں نے چھوڑیں وہ اپنے حق ازاد ہے تو چھوڑ کے ازادی ثابت کی جائے جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں ہاں جی سر سر یہ کاروا بار 이� Fez یہ تباہ ہو چکے موجود مجھے یہ بتائیں ذیمہ دار امریکہ ہے امریکہ ہے اس کے انڈیا انڈیا ذیمہ دار ہے اسرائیل نہیں امریکہ اور اس کے پیچھے وہ نواشیف ہے امریکہ ذیمہ دار ہے یہ دیکھیں سر کیا کہنا چاہیں گے پاکستان میں کنڈیشن ہے ذیمہ دار کون ہے ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے ڈیموکریسی نہیں ہے سر یہاں پہ بلکل نہیں ہے 1947 میں 1947 میں انڈیا پاکستان نے کٹھا سفر سٹارٹ کیا آج وہاں پہ ڈیموکریسی دنیا اس کی اگزیمپل دے رہی ہے ہمارے یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر کسی کے پاس امریکن نیشنلٹی ہوگی تو اسے کوئی کچھ کہے گا آپ آج بھی ہم ڈر رہے ہیں اور وہ جو ان سے اپنا ترقی ڈیویلومنٹ کر رہے ہیں آپ ہماری پلیسیز دیکھ لیں ہماری سیلیکشن باہر سے ہو کے آتی ہے آپ یہاں تک کہہ سکتے ہیں لیکن یہاں پہ بولنے کب دیا جاتا ہے بولنے کی بھی ازادی نہیں ہے نہیں نہیں بول سکتے ہم اور بولنا بھی نہیں چاہیے بولنا بھی نہیں وہ یہی سباس میں ڈیس آئے وہ کہتے ہیں بول بھی نہیں سکتے بولنا بھی نہیں چاہیے اپنے صحافی ہیں عمران ریاض وہ کہاں پہ ہیں آپ خود بتائیں ایسے ہی ہے یہ چیز ہے آج یہ بہت بڑی ایکزیمپل ہے ہر پاکستان یہ بات پوچھ رہا ہے کہ ہمارے عمران ریاض خان جو کہ ایک جرنلیسٹ ہیں میں اب ہر بات میں یہ کہتا ہوں اگر انہوں نے کوئی غلط سٹیٹمنٹ دی تھی کورٹ میں لا کے انہیں جو ان سے ٹرائل ہونا چاہیے ساری دنیا کو بتانا چاہیے کہ یہ غلط ہوا ہے لیکن غائب کرنا سارے ہمارے لئے قابل عزت ہیں اور اگر اس طرح ہم آئیں گے آگے ٹکراؤ کی اس پہ تو میرا خیال ہے اس طرح بات نہیں بنے گی وہ ڈیموکریسی آنے دیں اداروں اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے ہماری کہ آنے دیں یار کچھ نہیں ہوتا اگر انڈیا میں آئی وہ کیسے آئی وہاں پہ اگر ڈیموکریسی آئی تو کیسے آئی پاکستان پیپل پارٹی کی تقریباً چار سے پانچ دفعہ کمت آئی ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ ڈیموکریسی پر زور پیپل پارٹی نے دی ہے یہ آپ کی اپنی اپینین ہے ایسا ہو سکتا ہے آپ کیا کہنا چاہیں گے اگر وہاں پہ ڈیموکریسی آئی یا بہتر ہوئی مضبوط ہوئی کیسے ہیں ان کے اداروں کی وجہ سے ان کے لوگوں میں آویرنیس کی وجہ سے ان کے حکمرانوں کی وجہ سے جب تک ہمارے پاس ویشن نہیں ہوگا یہی دیکھ لیں کہ اگر نون لیگ جب تھی اپوزیشن میں تو آپ دیکھ لیں ان کی سٹیٹمنٹ کہ ہم مظلوم لوگ ہیں ہم کسی کے ساتھ یہ ظلم نہیں کریں گے تو آج دیکھیں کیا کر رہے ہیں وہ لوگ تو رپیٹ ہو رہے ہیں نا سر اب ایک نئی جماعت بننے جا رہی ہے پاکستان استقاق جنگیر ترین کی جو نئی جماعت ہے تو وہ ایک نئی بننے جا رہی ہے تو اسی طرح توڑ پھوڑ سے سیاستدان خود ذمہ دار ہے آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بڑا اچھا لگا ان سے بات کر کے جب ہم یوت سے بات کرتے ہیں جب ایسے سٹوڈنٹ سے بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں انرجی ملتی ہے جب ان کی سوچ سے آئیڈیا ہوتا ہے کہ جو غلط ہے اسے غلط کہا چاہ رہے چاہے وہ پاکستان میں ہیں اور جو ٹھیک ہے اسے ٹھیک کہا چاہ رہے جائے انڈیا میں ہیں کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں بھائی انڈیا کی تریف تم تو ایجنٹ ہو جو کام اچھا کرے گا اس کی تریف کریں گے چاہے انڈیا ہو چاہے امریکہ ہو اور تریف کریں گے تو ہی سیکھیں گے تو ہی پاکستان میں ہم وہ چینج لاسکیں گے اگر ہم آنکھیں بند رکھیں گے پاکستان زندہ بات زندہ بات گھر میں بیٹھ کے نارے لگاتے رہیں گے پریکٹیکل ہی کچھ نہیں کریں گے چینج نہیں آئے گا آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ میرے بھائی اسلام علیکم آپ کا نام عمران عمران بھائی آپ سے یہ تو نہیں پوچھنا پڑے گا کہ آپ کیا کرتے ہیں ہاں یہ میں ڈاکٹر ہوں سوال بالکل سیدھا اور سٹیٹ فارورڈ آپ سے کریں گے کچھ لوگوں کا انٹرنیشن لیول پہ اور پاکستان میں بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو ادھاریں چلا رہے ہیں ادھاروں میں سے بھی اگر کہیں گے آرمی تو آپ کیا کہنا چاہیں گے پاکستان کو کون چلا رہے ہیں پاکستان کو آرمی چلا نہیں رہی آرمی کے بغیر پاکستان چل نہیں سکتا کیونکہ سیاستدانوں کو کام کرنا آتا نہیں آرمی کو کام کرنا آتا ہے تو آرمی اگر کام ٹھیک کار رہی ہے سیاستدانوں کو کام کرنا ہی نہیں آتا جو کرنٹ سیاست پارٹی ہے اگر یہ ہی بات ہے ہمیں پاکستان میں پھر مارشلہ سیدھا سیدھا لے آنا چاہیے آرمی دیریکٹلی پاکستان کو چلائے پھر آرمی ہی چلا سکتی ہے اس طرح مارشلہ آ جانا دوسرا دوسری کنٹری جو جنائیٹی نیشن ہے نا ان وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خراب ہو سکتا ہے لیکن پاکستان بغیر بغیر ایک پرابر ڈپارٹمنٹ جو ہمارا کام کر رہے ہیں اس ملک میں وہ آرمی کا ہے اور کوئی ڈپارٹمنٹ کام اس لیے کار رہے ہیں نا آپ نے بولا کہ سیاستدانوں کو کام نہیں آتا آرمی صحیح کر یہ تو پھر میں یہ کہتا ہوں جو پاکستان کے بہتری کے لیے کام ہے ہونا تو وہ چاہیے اگر وہ بہتر کر رہے ہیں تو پھر مارشلہ لگا نہیں نہیں پہلے ہمارے پاس پولیٹیشن اچھے پڑے لکے نہیں تھے جو تھے ذلفکار علی بھٹو وہ گئے بے نظیر بھی گئی تو اب امران کھا ہے امران کھا ہے ذلفکار علی بھٹو کو کس نے بیجا کیسے چلا گیا وہ ملک جون کی ڈیتھ ہوئی کیسے ہوئی وہ وہ ابھی میسٹری ہے وہ ابھی کسی نے نہیں بتایا یا کوئی پیپر ورک نہیں آیا ساری میسٹری ہے اور بے نظیر بھٹو کی بھی میسٹری بنی ہے جسے آرمی اچھے سے چلا رہی ہے ایسا کوئی بھی کنٹری آرمی کے بغیر کوئی بھی کنٹری نہیں چال رہی ہر کنٹری میں آرمی جو تھوڑا سا کام کرتی ہے اچھا ڈیموکریسی کہاں پہ بہتر ہے پاکستان کی اگر بات کریں انڈیا کی بات کریں کہاں پہ ڈیموکریسی بہتر ہے سب سے بہتر جہاں پہ انصاف ہوا ڈیموکریسی آپ ان دونوں میں سے بتائیں کہاں پہ بہتر ہے کہاں پہ انصاف ہے انڈیا میں تو نہیں باقی ویسٹرن کنٹری میں انصاف ہے ٹھیک ہے ڈیموکریسی انڈیا پاکستان کی میں بات کروں میں ویسٹ کی طرف جائے نہیں رہا ڈاکٹر ہیں یہ تو انڈیا انڈیا بہتر ہے پاکستان سے کیسے بہتر ہے کیوں بہتر ہے نائنٹین فورٹی سیون میں ہم دونوں کٹھے سٹارٹ ہوئے سفر کی طرف ہوئے ہم نے بھی ڈیویلپمنٹ کا کام شروع کیا انہوں نے بھی انہوں نے بھی ادارے بنائے سٹرانگ کیے اور ہم نے بھی تو آج ہوا ڈیموکریسی ہمارے ملک میں کرپشن بہت زیادہ ہے اوپر سے نیچے چھوٹا بندہ سے لے گے بڑا چورہ چھوٹے بھی سارے کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہوگی لیکن وہ کمپرومائز نہیں کرتے ان کے کوئی بڑے بندے کرپٹ نہیں ہیں ادارے لیمٹس میں دارے لیمٹس میں وہ کرپشن نہیں کرتے جو بڑے بڑے ہیں وہاں پہ کبھی مارشلہ نہیں لگا یہاں پہ مارشلہ لگ جاتا ہے ان کے جو فوجی ہیں نا وہ اپنا کام کرنا ذہا سیکھتے اور ان کے جو سیاستدان ہے وہ بھی سمجھدار ہے اور وہ اس طرح نکھٹو نہیں ہے نا جس طرح یہ ادھر کے نکھٹو ہے تھوڑے سے ان کو پتہ نہیں چلتا اچھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر فوج مارشلہ لگاتی ہے تو وہ غلط ہے جو آپ نے بولا ہماری فوج بھی اپنا کام کرتی ہے لیکن مارشلہ لگاتی ہے وہ مارشلہ جب دیکھتی ہے نا کہ ان کے اندر کیپیلٹی نہیں ہے ہر بندے اتنی اتنی کرپشن انہوں نے کی ہوئی تھی ہے فوج اگر فوج کی ایک ضرورت ہے اس کو پیسے زیادہ چاہیے تو وہ رکھتی ہے کوئی مسئلہ نہیں لیکن ایسے کیسے پاسیبل ہے کہ پچیس کروڑ عوام ہے آج کی بات ہے آج کی اگر بات کریں اور پچھتر سال سے ہم چلتے آ رہے ہیں آج تا کوئی ایک اچھا لیڈر نہیں جو پاکستان کو چلا پائے ملہ فوج میں اچھے لوگ آ رہے ہیں پاکستان میں اچھے لوگ نہیں آ رہے یہ ایک حیرت والی بات یار جو پاکستان میں سیاست ہے نا وہ سارے امیر بندے چلا رہے کوئی گریب بندہ نہیں آتا سارے پیسے والے ہیں تو وہ بزنس میں ہے نا وہ پولیٹیشن نہیں ہے سمجھا گی نہیں ہے تو اگر ہم انڈیا کی بات کریں موسٹی وہاں پہ بھی انڈیا اور پاکستان میں یہ چیز جس نے الیکشن لڑنا ہے اسے پیسے زیادہ چاہیے لیکن ایک اصول ہے ایک اصول ہے کہ آپ اپنا بزنس کوئی اپنے کام میں یا اپنی اپنی جو آپ نے وہ حلف ٹھایا ہوتا ہے اس کی خلاف ورزی نہ کرے یہ سارے کرتے ہیں سیدھی سی بات ہے ہم ہر چیز میں جنسا ہے کمپیریزن کرتے ہیں مقابلہ کرتے ہیں کبھی کسی کنٹری کا کبھی کسی کنٹری کا حاصل پر انڈیا کا تو جو چیز وہاں پہ بہتر ہو وہ کیوں نہیں ہم سیکھ لیتے ڈاپ کر لیتے ہمارے ادارے کیوں نہیں سیکھ لیتے وہ تو اب ہمارے سیاستدانوں کو چاہیے یہ تو کچھ بتاتے نہیں ہم رہاں بہتر تھوڑے سی لیڈر ہے سی دی سی بات چلے بہت شکریہ اچھا لگا آپ سے بات کرتے ہیں اسلام علیکم علیکم السلام آپ کا نام احمد آپ کا نام محمد عثمان چاہ کرتے ہیں آپ میں جسی انیورسٹری سے میڈیا اور ماس کمیونکیشن کا سوڈٹ میڈیا اور ماس کمیونکیشن کے سوڈٹ ہیں زبردہ سچا لگا آپ سے مل کے ٹاپک جس پہ ویڈیو رکارڈ کر رہے ہیں اگر پاکستان کی بات کریں اور انڈیا کی بات کریں نائنٹین فورٹی سیون میں اکٹھے ہی سفر کیا سٹارٹ کیا وہ بھی ڈیموکریٹک کنٹری ہے ہم بھی کہا جاتا ہے ڈیموکریٹک کنٹری ہیں کہاں پہ ڈیموکریسی زیادہ بہتر ہے آپ کے خیال ہمارے تو صرف کہا ہی جاتا ہے ڈیموکریسی نظر تو نہیں آتی ڈیموکریسی اس طرح ہے گی اگر ہر انسٹیٹیوٹ اپنا کام اپنے حدود میں رہ کے کرے گا ہم بات کریں کمپیریزن کریں انڈیا کے ساتھ ڈیموکریسی کے حوالے سے وہاں پہ زیادہ بیسر ڈیموکریسی ہے یہ یہاں پہ جہاں ڈیموکریسی ہوگی وہ ملک ترقی کرے گا دنیا دیکھ رہے ہیں ان کی کرنسی سیپٹیبل ہے سیسٹین پلس کنٹریز میں ریزن کیا بنی اگر ہم تھوڑا سا جائیں ریزن کی طرف اور یہ سوال یہ ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ وائٹ ہاؤس میں بات ہوئی ہے کہ وائٹ ہاؤس کے جو کوارڈینیٹر ہیں انہوں نے یہ بولا کہ اگر آپ نے دنیا میں کہیں ڈیموکریسی دیکھنی ہے تو آپ نیو ڈیلی جائیں وہاں پہ جا کے اب ڈیموکریسی ملک انڈیا کو انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے کیا وجہ ہے کہ ہم نے تو ہمیشہ یو ایس کا ساتھ دیا ہم نے جو ان سے افغان وار میں یو ایس کا ساتھ دیا پتہ نہیں کہاں کہاں پہ یو ایس کی بات مانی لیکن آج تریف ڈیموکریسی کی انڈیا کی ہو رہی ہے یو ایس کا ساتھ دیکھیں ہمیشہ موکی کھائی ہے میرے مطابق ہمیشہ موکی کھائی ہے ڈیموکریسی انسٹیٹوٹ مین فرق اب میں آرمی سے ریلیٹڈ ہے مطلب جو بھی اداریں ہیں جو بھی انسٹیٹوٹ ہیں ہر انسٹیٹوٹ اب عدلیہ اپنا کام نہیں صحیح کر دی اب آپ صرف آرمی کو ٹارگٹ کریں وہ بھی بات غلط ہے سیاستدان سیاستدان بھی سارے صحیح نہیں ہے کچھ تو آپ نے آرمی کی بات کیا اپنے عدلیہ کی بات کیا اپنے پولٹیشنز کی بات کی میں کہتا ہماری پبلک کی اگر بات کریں وہ اپنے رول مین رول پبلک ہے نا جیسے ریایہ ویسے حکمران اگر انہوں نے اپنی ڈیموکریسی کو بہتر کیا کیسے کیا اطلب یہ ہے کہ سفر تو کٹھے سٹارٹ کیا انہوں نے ایڈوکیشن کو بہتر کیا انہوں نے اداروں کو مضبوط کیا انہوں نے پولٹیشنز کو بہتر کیا کیا انہوں نے کیا جس کی وجہ سے آج دنیا ان کی تریفت انہوں نے میرے خیال سے تو سب سے پہلے ایڈوکیشن فوکس آئی ٹی میں بہت اوپر ان کا نام ایڈوکیشن فوکس کیا اور ہر انسٹیٹوٹ کو انہوں نے ان کے کام تک محدود رکھا اور اس میں ان کو پاورفل کیا جو ان کا کام ہے اس میں ان کو پاورفل کیا آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے حوالے سے سب سے پہلے تو اپنی اپنی اپنین دیں کہ ڈیموکریسی کہاں پہ بہتر انڈیا میں ہی ہے اس کی ریزن کیا یہی یہ وجہ ہے کہ ہم ہم نے اس پہ فوکس ہی نہیں کیا اس پہ ہم مطلب دیموکریٹی کنٹری ہیں اور فوکس ہی نہیں کیا ڈیموکریسی پہ آن آئے جی مزید کسی سے بات کرتے ہیں پاکستان میں ڈیموکریسی ہے یا نہیں ہے اگر ہے تو کس طرح کی ڈیموکریسی یار ہمیں لے لے اگر ہمیں جو آئین پڑھ لیں آئین میں جو آئین پہ آج کل چل رہے تو نہیں ہے کانسٹیٹوشن کے مطابق نہیں ہے نہیں ہے آئین کے مطابق 1947 میں پاکستان انڈیا کٹھے انہوں نے سفر ہم نے سٹارٹ کیا ایک دن بعد سٹارٹ کیا انڈیا نے ہم نے ایک دن پہلے سٹارٹ کیا چودہ پہ ہم نے سٹارٹ کیا اس نے پندرے پہ سٹارٹ کیا یہ بھی ایک بڑی عجیب بات ہے انہوں نے پندرہ مطلب ہم انہی سے علیدہ ہوئے اور انہوں نے کیسے وہ پندرہ کو زاد ہوئے یہ مجھے بتائیں یار میں تو یہ یہ کہ ہم تو پاکستان کا جو خواب علمہ اقبال نے دیکھتا ہے اور یہ کادیازم نے جو سٹرگل